دنیا میں بہت سارے عدیان ہیں بہت سارے دین ہیں بہت سارے فرقیں ہیں کوئی مسلم ہے کوئی غیر مسلم ہے غیر مسلموں میں مختلف مذاہب ہیں کوئی کسی خدا کو مانتا ہے کوئی اپنے خدا کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے مسلمانوں میں مختلف فرقیں ہیں اور جب بھی مشکل آتی ہے تمام کے تمام فرقیں عدیان دین یہ اپنے لحاظ سے دعا کرتے ہیں لہذا آسمانی عدیان میں دعا کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے ہم آتے ہیں اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاحظہ دین پر قرآن پر اور پھر اس کے بعد جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں اس میں میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ cause and effect اللہ تور محلول یعنی کوئی چیز کسی چیز کا سبب قرار پا ہے یہ آہمہ نے اس بات کو accept کیا ہے دین نے اس کو accept کیا ہے اور سب سے پہلی جو کتاب ہے ہماری اصول کافی یعنی جو کسی انسان نے لکھی ہے آئمہ کی احادیث کو منتخب کر کے اور چن کے اور اس میں جمع کیا ہے ویسے قرآن کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اخت القرآن یا قرآن کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آئمہ کی کتابیں جیسے صحیف سجادیہ نحض بلاغہ یا مصف فاطمہ میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا جو انسانوں نے لکھی اس میں سب سے پہلا چپٹر جو شیخ قلانی رضوان اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے آئمہ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ ہے کتاب الاقل والجہل یہاں جہل اقل کے مقابلے میں آیا ہے اقل یعنی ناتول کر کام کرنا یعنی سمجھ بوچھ کے مطابق کام کرنا اور اقل کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں پہلے چپٹر اس لئے کافی کا یہ تھا جو یہاں پر جس کا پورا درس گزر چکا تدریس ہوئی تھی الحمدللہ اور یہاں پر ہمارے دوستے انہوں نے آڈیوز کی ریکارڈ بھی میرے خیال سے کیے تو اس میں سب سے پہلے اقل ہے کئی طرح کی اقل ہے ایک دین کے سلسلے میں اقل دنیا کے سلسلے میں اقل حتی یہاں پر آئمہ کی طرف سے یہ حد چیز بھی آئی ہے کہ ترکت تجارتیں جو شخص بازار میں مارکٹ میں بیٹھنا چھوڑ دے تجارت کرنا چھوڑ دے یہ کیا ہے یہ اقل کو لے کر چلی آتی ہے ختم کر دیتی ہے یعنی خود آئمہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں مان رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں تو یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہوئیں اس میں کوئی روحانی علاج بتا رہا ہے قرآن کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے زیارت آشورہ زیارت وارثہ سلوات کسرہ سے پڑھیں استغفار کریں صدقہ دیں خیرات دیں قربانی کریں ایک اس کے ساتھ ساتھ آئمہ نے جو ہمیں سیرت سے ملتا ہے سمجھایا ہے وہ کوز ان ایفکٹ کو مانیے اور کوز ان ایفکٹ کو مان کر احتیاطات کیجئے کوز ان ایفکٹ مطلب یہ چیز فلان چیز کا سبب قرار پاتی ہے تو جہاں تک ہو سکتا ہے بری چیزوں کے ازباب سے ہم بچیں تاکہ ان بری چیزوں کے مسببات سے ہم بچ سکیں یہ آئمہ نے اس طرح سے اس کو بیان کیا ہے اور اب جو چیز ہمارے اختیار سے باہر ہے پہلی چیز دعا آ کر اس جگہ کو کور کرتی ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے دوسری چیز جو ہمارے اختیار میں بھی ہے دعا آ کر اس اختیار کے ذریعے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام میں اثر اور تاثیر کو دعا ڈالتی ہے اب یہ ایک لمبی چھوڑی گفتگو ہے لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں لہٰذا میں لوگ کہہ چکے ہیں کہ آپ ذرا نصیت کریں مومنین کو یہ سب باتیں تو نصیت میں وہی کروں گا جو شیخ کولینی نے عملی نصیت کے سب سے پہلی کتاب کتاب الاقل والجہل دعا کیجئے کہ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے مملکت اممان کو جہاں جہاں لوگ بستے ہیں انسان جہاں بستے ہیں ان کو اس بری بلا سے محفوظ رکھے ہو چل رہا ہے سلسلہ اور مومنین مومنات مسلمین مسلمات ان سب کو دور رکھے اور ایک دعا یہاں پر یہ بھی کیجئے کہ بشریت اور انسانیت جل سے جل اس دوا کا علاج دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے کوئی بھی غیر مسلم ہو کسی بھی مذہب کا ہندو ہو یہودی ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہاں پر جب سائنٹسٹ اپنی ریسرچ کرتا ہے تو وہ کسی مذہب کی فتح نہیں ہوتی مثلا مثال کے طور پر فرض کیجئے کوئی مسلمان اگر اس دوا کا اس مرس کا توڑ دریافت کر لے اس مرس کا علاج دریافت کر لے تو آپ کہیں گے مسلمانوں کی فتح ہوئی نہیں اگر کوئی عیسائی دریافت کریں گے عیسائیوں کی فتح نہیں یہ بشریت کی فتح ہے بشریت کو خدا نے عقل دیا ہے بشر کو عقل دیا ہے دین کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے کس دین میں کیا خرابی ہے کس دین میں کیا خوبی ہے یہ بحث کرنے کی جگہ دین کے متونے اولیاں ہیں ریفرنس بکس ہیں دین توحید پر کس طرح سے بات کرتا ہے رسالت پر کس طرح سے بات کرتا ہے اور دین انسان کو کیا نظام حیات دیتا ہے اس سے کہیں ٹکراؤ نہیں ہے کہ اگر کسی مخصوص دین والے نے کوئی کام کیا تو آپ کہیں مسلمان شکست کھا گئے نہیں نہ شکست کی بات ہے نہ یہاں فتح کی بات ہے ایک شخص نے محنت کی کام کیا اور اس کے بعد وہ آگیا گیا جس طرح سے ایڈیسن مارکو نے گرام بیل لویس پاسچر یہ سب ان لوگوں نے چیزیں دریافت کی اکتشافات کیے ڈسکور کی انوینڈ کیا تو اس کا مطلب عیسائیت جیت گئی نہیں انسان جیتا توحید جیتی یعنی پروردگار عالم نے انسان کو یہ عقل دی ہے کہ وہ اس کی مدد سے یہ کام کر سکے لہذا دین کو صحیح یا غلط ثابت کرنا ہے کسی کا وہ سائنس لیبورٹری کا کام نہیں ہے سائنس کی لیب کا کام نہیں ہے اور جو حضرات کوشش کر رہے ہیں اس سلسلے میں یہاں پر کہ دین اور سائنس کو کہہ دیں کہ سائنس اور دین متفق ہیں مطابقت رکھتے ہیں سو فیصد ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ سائنس اور دین میں ٹکرا ہوئے ایسی کوئی بات نہیں ہے دو الگ الگ میدان ہیں دو الگ الگ شعبیں ہیں سائنس کی جورسڈکشن سائنس کا دائرہ کار کچھ اور ہے مذہب کا دائرہ کار کچھ اور ہے ہو سکتا ہے کہ مذہب ایسی بات کرے جس کو سائنس قبول کر لے ہو سکتا ہے مذہب ایسی بات کرے جس کو سائنس قبول نہ کرے ادھر سے بھی یہ ہو سکتا ہے سائنس کو ایسی بات کرے مذہب اسے قبول کر لے یا سائنس ایسی بات کرے مذہبوں سے قبول نہ کرے زبردستی زور لگا کر بلا وجہ کی طاقت صرف کر کے یہ کہنا جو مذہب کہتا ہے دیکھئے وہی ہمارا اسلام جو کہتا ہے وہی سائنس کہتی ہے ایسی کوئی چیز ہمارا مذہب اور ہمارا قرآن ہم کو نہیں سکھا تھا کیوں نہیں سکھا تھا کیونکہ مذہب نام ہے ابھی شب مبز گزری میں ایک ڈیڑھ منٹ اور لوں گا ابھی شب مبز گزری یعنی مبز مطلب کیا رسول خدا کی رسالت کا مطلب کیا حقائق جس طرح سے ہیں وہ جنہوں کے تو نازل ہو گئے ہیں سائنس کا مطلب کیا ایکسپیریمنٹ سائنس کا مطلب کیا لیب میں جاتے ہیں آپ لیبوریٹری میں جاتے ہیں آپ سائنس کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ڈیڑھ ہزار دو ہزار دس ہزار دفعہ ایک تجربہ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نتیجے کو دیتے ہیں تھیوری پیش کرتے ہیں ایک اس کے بعد اس تھیوری پر کام ہوتا ہے وہ تھیوری پروف کی جاتی ہے اس کے خطشے اس کے شگاہ تھیوری اس کے پر کیے جاتے ہیں اس میں مسلسلے کے ارتقاء ایک تکامل ہوتا ہے ایولیوشن ہوتا ہے غلط پھر صحیح پھر صحیح کو غلط کہا جاتا ہے پھر غلط کو صحیح کہا جاتا ہے اور یہ انسان کی ایک یوں کہ یہ میراج ہے انسان کی بلندی ہے جو پروردگار عالم نے عطا کی سائنس کو ہمیں ماننا پڑے گا ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے ایک طریقے پر چلتی ایک رستے پر چلتی اس کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ سائنس و مذہب ایک ہیں ہم اس وقت فی الحال اس دور میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ سائنس نام ہے تجربات کی بنیاد پر نتائج کو قائم کرنے کا مذہب نام ہے جون کا تون حقیقت کا عالم غیب سے نازل ہونے کا جو چیز جون کی تون نازل ہو گئی اس کو ہم کس طرح سے مقابلے میں لائیں جو چیز انسان اور بشر کے تجربے کے ذریعے ثابت ہوگی نہ میں یہاں پر مذہب کی بالہ دستی کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں نہ میں سائنس کی توہین کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ جو ہمارے بس قضیہ آیا ہے میں اس کی ذرا ماہیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلا وجہ اپنی طاقتوں کو صرف مت کیجے روحانی علاج بالکل عقیدہ رکھتے ہیں ہم کیا ہندو ہو سکھ ہو اگر وہ جنت جہنم کو مانتا ہے قیامت کو مانتا ہے عالم غیب کو مانتا ہے اس کا چلانے والا کوئی خدا ہے اللہ تبارک و تعالی ہے تو وہ دعا پر بھی یقین رکھے گا ہر شخص اپنے لحاظ سے دعا کرے آزاد ہے اہل بیت کا طریقہ دعاوں کا بتا دیا گیا الحمدللہ مراجعہ کا سب سے پہلا جو نصیت آمیز اور نصیت آموز جو خط آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آپ تمام ڈاکٹرز کی ایڈوائز پر نصیتوں پر عمل کیجئے اور اس کے ساتھ صدقہ دیجئے خیرات کیجئے لوگوں کی مدد کیجئے ثواب کے کاموں کو انجام دیجئے احتیاط کے ساتھ یعنی جہاں پر دین کیا رہا ہے یہ کام کیجئے وہاں پر وہ کہتا ہے ماسک لگائیے دستانیں پہنیئے اپنے ہاتھ کو جو آپ نے باہر ٹچ کیا چھوائے کسی چیز سے موہ میں لے کے مت جائیے یہ چیز دین نے بتائی ہے مراجعہ اسی بات کو ان کے لیٹرز میں خطوط میں موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا پر ایمان رکھیے تفکل کیجئے دعاؤں کی طرف جائیے جو کہ میں نے بتایا سات دفعہ دل پر ہاتھ رکھ کر الحمد پڑھئے کل کوئی مزاں کھڑا ہے کہ مولانا کہنا ہے سات دفعہ دل پر ہاتھ رکھ کر علم پڑھئے سائنٹس بیچارے دیوانے ہو رہے ہیں اور مولانا اس طرح سے کہہ رہے ہیں نہیں ہم سائنٹس کی کاوشوں کا احترام کرتے ہیں بلکل اور سلام ہے اس سائنٹس دان کو جو محنت کے ساتھ محنت کے بعد اس کا علاق دریافت کرنا میں کامیام ہو جائے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جس طرح سے ہندو سکھ عیسائی جین بودیسٹ یہودی کسی بھی مذہب کو ماننے آلے ہیں خدا کو مانتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دعا ایک خاص طاقت عطا کرتی ہے اگر آپ دعا کے سب سے نچنے درجے پر بات کریں تو دعا آپ کو ڈیٹرمنیشن دیتی ہے دعا آپ کی روح میں ایک طاقت کو دیتی ہے دعا آپ کے مورائل کو بلند کرتی ہے سپریچلی مورائلی آپ کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتی ہے کہ جو آپ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ پروردگار عالم میرا حامی و مددگار ہے آپ گھبرائیں گے نہیں کسی بھی صورت میں آپ پریشان نہیں ہوں گے جب پریشان نہیں ہوں گے اسٹریس نہیں آئے گا میں یہ بتا رہا ہوں کہ دعا کا دنیاوی ذابطہ اور دنیاوی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کم از کم آپ یہ مانیے دعا یہ کرتی ہے لیکن دعا کی حقیقت کیا ہے بہت آگے کی بات ہے آئیمہ نے کیا فرمایا روایتیں میرے پیش نظر ہیں لیکن مدد جانا نہیں چاہ رہا لہٰذا ہم جب یہ کہتے ہیں قرآن پڑھئے فونہ سورہ پڑھئے استغفار کسرتِ سلوات سونے سے پہلے حدیثِ قصہ صبح کو حدیثِ قصہ امام حسین کے مسائب گھر میں پڑھئے آپ کے جو گھر کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں لیجئے سائنٹس پریشان ہو رہے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں امام حسین کے مسائب پڑھئے مسئلہ حل ہو جائے گا ہم نے یہ کب کہا میرے بھائی عزیز کہ اگر آپ مسائب پڑھیں گے تو وہ تمام کی تمام ایک اس طرح سے ہوگا جس طرح سے آپ غلط مانو ملے رہے ہیں ہم جو یہ بات کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ کے اندر ایک طاقت آئے گی پروردگارِ عالم ہمارے عقیدہ کے مدافع پسند کرتا ہے مسائب کو ذکرِ مسائبِ حسین ابن علی کو ذکرِ مسائبِ حسین ابن علی کے وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں جس طرح سے دعا کے ذریعے ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ سائنٹسٹ حضرات کے لئے بھی دعا مانگتے ہیں کہ وہ جو پروسیس اور پروسیجر لمبا ہو رہا ہے جل سے جل مختصر ہو اور وہ اس کا علاج دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں یعنی ہم خدا پر بھی یقین رکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم سائنسدانوں کی ذہانت پر بھی ہم کو یقین ہے کہ یہ اس خدا جبار نے اس خدا منانو حنانو قیوم نے اور حی نے یہ چیزیں عطا کی ہیں سائنٹس حضرات کو کہ جس کی ذریعے وہ جلد از جلد علاج کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے